مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا مجھے ایسا بندہ بنا میرے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ایک حدیث پانک جو یاد آتی ہے اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کچھ اس کی سراحت اور اس کی شراح کے ساتھ ایک جوان تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے یعنی میں نے زنا کیا ہے اور آپ مجھ پہ حد لگائیں کیونکہ اسلام کا جو قانون ہے اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے تو اس کو پتھر مارے جاتے ہیں پتھر اس پہ برسائے جاتے ہیں تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ پہ حد لگائیں اور مجھے پاک کر دے کیونکہ قانون یہ ہے کہ اگر کسی پہ حد لگے گی تو امید ہے کہ انشاءاللہ قیامت کی دن اللہ اس گناہ کے بارے میں اس سے سوال نہیں پوچھے گا اس سے سوال نہیں ہوگا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو نے زنا نہیں کیا ہوگا ذرا توجہ کریں سید الماسومین کا انداز گنہگاروں کے ساتھ کیا ہے وہ آقا کے خود کہتے ہیں میں نے زنا کیا ہے اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تو نے زنا نہیں کیا ہوگا صرف تو نے بہت سو کنار کر لیوگا چل جائے یہاں سے جا جا اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے زنا ہی کیا ہے سرکار فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہیں یہ شراب کے نشے میں غلط باتیں تو نہیں پک رہا ہے اس کا مو سونگو تو لوگوں نے مو سونگا کہیں نہیں یا رسول اللہ یہ شراب کے نشے میں نہیں ہے پھر اس نے کہا حضور میں نے زنا کیا ہے آقا فرماتے ہیں کہ اس پہ پاگلپن کا دورہ تو نہیں پڑتا ہے کہ یہ پاگلپن کے دورے کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو زانی کہہ رہا ہے دیکھو سید الماسومین جس کی نظر سے خدا کی ذات نہ چھپی وہ گنے گاروں کے ساتھ کیسے حسن زن کی دعوت دے رہے ہیں وہ اقرار کیے جا رہے ہیں کہ میں نے زنا کیا ہے اور حضور اس پر پردے پر پردے ڈالتے جا رہے ہیں جب چار بار اس نے اقرار کر لیا تو پھر میرے رسول کا پانچوہ فرمان یہ تھا اے اللہ کے بندے ٹھیک ہے تُو نے زنا کر لیا تھا لیکن اللہ نے چھپا دیا تھا تو چھپا رہے نے دیتا تُو نے بولا کیوں تجھے بولنا نہیں چاہیے تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے اور اللہ پردہ ڈال دے تو توبہ کر لینا چاہیے چپ چاپ بتانا نہیں چاہیے یہاں تو حال یہ ہے کہ دوستوں میں شیئر کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیا گناہ کا اعلان بھی گناہ ہے گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے کچھ ایسے بھی پارسا لوگ میرے سماج میں رہتے ہیں جو کہتے ہیں آج فجر کی نماز مجھ سے چھوڑ گئی ارے چھوڑ گئی تھی تو پڑھ لیتا تھا اعلان کر کے اس کو آپ نے دبالا کیوں کر دیا گناہ گناہ کا اعلان بھی گناہ ہے آپ یہ سمجھ کر کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں فجر کا عادی ہوں اور آج چھوڑ گئی ہے ایسا نہیں ہے یہ سب باتیں نہ کیا کریں سماج میں گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے گناہ کا اعلان بھی گناہ ہے تو آپ نے فرمایا تھا جب اللہ نے پردے ڈال دی تو پردہ پڑا رہنے دیتا تو نے کیوں ایسا کیا اب بارال تو نے جب اقرار کری لیا ہے سرکار نے میں لے جاؤ اسے توجہ کرے لے جاؤ اسے اور اس پہ پتھر برساؤ سنگ سار کر دے اس کو صحابہ لے کے اس کو اس جوان کو پتھر مارنے لگے جب پتھر مارنے لگے اس کو تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سنگ سار کر کے آئے تو آنے کے بعد حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک صحابی کے دامن پر خون کے کچھ کتری ہیں کچھ کتریں خون کے لگے ہوئے ہیں تو سرکار نے دیکھ کر جان گئے سرکار پہچان گئے کہ یہ اسی کے خون کے کتریں جس شخص نے زنا کیا تھا اور پھر اس نے توبہ کی اسے سنگ سار کیا گیا اور سرکار نے ان سے پوچھ لیا وہ میرے فنان کا کیا میں اس شخص کا نام نہیں لوں گا اس لیے کہ جس کو نبی میرا کہہ دے پھر شان ہی جدہ ہے خدا کی قسم ایسے گنے گار پر پھر ہم رشک کرتے ہیں ہم گنے گاروں کو رشک کرتے ہیں جس کو نبی میرا کہہ دے اس لیے کہ ان کی شان ہے اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن ملو کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے فنان کا کیا ہوا ارس کی یا رسول اللہ ہم اس کو پتھر مار رہے تھے اور جب پتھر مار رہے تھے تو وہ نکل کر بھاگا سرکار فرماتے ہیں تو پھر وہ بھاگ گیا ارس کی نہیں یا رسول اللہ جب وہ بھاگا تو ہم نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی اور مارا سرکار فرماتے ہیں ارے بھاگ رہا تھا تو بھاگ جانے دیا ہوتا کیا محبت ہے گنے گانوں سے کیا پیار ہے گنے گان بھاگ رہا تھا تو بھاگ جانے دیا ہوتا نہیں یا رسول اللہ ہم نے اس کو مار دیا وہ مر گیا انتقال ہو گیا اس کا پھر اس کے بعد ایک اور صاحب کھڑے تھے انہوں نے کہا اللہ کی لانت ہو اس پر ایک صاحب کہتے غصے میں اور جلال میں آکے اللہ کی لانت ہو اس پر ابھی قرآن نازل ہوتا ہے نبیوں کا امام زمین پر ظاہری حیات میں موجود ہے اور وہ زنا کرتا ہے سرکار نے یہ جملے سنے تو سرکار علیہ السلام جلال میں آگے فرمایا تم اس پر لانت کر رہے ہو اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ پورے مدینے والوں پر تقسیل کر دی جائے تو یہاں سب کو جن لگا تم اس پر لانت کرتے ہو تم اس پر لانت کرتے ہو دیکھو حضور علیہ السلام نے گناہ نہ دیکھا حضور نے توبہ کہا توبہ کی کیا بات کہا اس کی تو اس نے وہ توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ تقسیم ہو جائے اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے مدینے والوں پر تو اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جنت اتا فرما دے یہ ہے توبہ آئیے ہم سب بھی پک کا ارادہ کریں پک کا اہد کریں سرکار گوث پاک کی محفل میں آئے ہیں اور میرے گوث نے تو فرمایا جو میرے ہیں میں ان کو بغیر توبہ کے مرنے نہیں دیتا سرکار گوث پاک فرماتے ہیں جو میرے ہیں میں ان کو بغیر توبہ کے مرنے نہیں دیتا اور خدا کی قسم گوث پاک کا ماننے والا بغیر توبہ کے مر بھی کیسے سکتا ہے اور اگر مرتے ہوئے بھی توبہ کی توفیق نہ ہوئی تو ساری زندگی کہتا رہا میں گوث پاک کہوں میں گوث پاک کا ہوں گوث پاک کا ہوتا تو توبہ کی توفیق ملتی لیکن اگر توبہ کی توفیق نہیں تو کیا معاذ اللہ یہ کہ گوث پاک سے اس کا تعلق نہ تھا اور پھر ان لوگوں کا تعلق گوث پاک سے کیا ہو سکتا ہے اللہ اکبر جن لوگوں کو نماز کے لیے ٹائم نہیں جو مسجد کے زینے پہ بیٹھ کر کے ازان سے پہلے اٹھ کر کے نکل جاتے ہیں چلو ازان ہوگی تو نمازی آئیں گے گوث پاک کے نزدیک دو بے نمازی ہو کر انسان اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتا وہ اپنی نسبتیں کو اس پاک سے کیا ثابت کر سکتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سچی توبہ کی طرف آؤ اچھی توبہ